اے سیرت اور شان سیدنا حضرتِ بلال بن ربا رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر دے مؤزن بینے دے نبی علیہ السلام دے وزیرِ خزانہ بینے آقا دے ٹوٹلی پیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دے کول دے سن اے نا دی پدائش پائنسو اسی عیسوی دے اندر مکہ جو ہی ہے پیغمبر علیہ السلام نالو دس سالے چھوٹے سن تے وفا دے نا دی چھے سو بتالی ہی عیسوی دے اندر دمشق دے اندر ہوئی ہے دمشق دے اندر ایک باب سغیر ہے او دے نال حضرتِ بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی کبر ہے باٹ سال اینا نے عمر پائی ہے کنیت دے نا دی ابو عبدالقریب سی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دی ایک روہ ہے چوندہ ہے کہ اینا دی کنیت ابو عبداللہ بھی سی تے نام اینا دا بلال بن ریباسی رضی اللہ تعالی عنہ اور اے او صحابی نے کہ جنا اتداد اندر اسلام قبول کیتا ہے یعنی سب تو پہلے مردان دے بچوں حضرتِ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑے ہے اور عورتان دے بچوں سب تو پہلے حضرت امہ جی ختیجہ تلقبرہ نے کلمہ پڑے ہے ازاد کردہ غلامہ دے بچوں حضرتِ زید بن حارسہ نے کلمہ پڑے ہے تے بچیاں دے بچوں سب تو پہلے حضرتِ علیج المرتضی نے کلمہ پڑے ہے تے غلامہ دے بچوں سب تو پہلے کلمہ پڑے ہے تے حضرت بلال نے پڑے ہے یہ پنجویں شخص سن جنہ نے کلمہ پڑھ کے پیغمبر دے صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ اول من اظہر اسلامہ سبعتن ثابتوں پہلے جنہ لوکانو اسلام دے اندر دوکھ پہنچے نے نا تکلیفہ پہنچیاں نے جنہ دے ظلم ٹائے گئے نے وہ سات بندے نے پہلا نمبر ہے آمینہ دے لال جنابِ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دا دجہ نمبرِ حضرتِ ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا تیجہ نمبرِ حضرتِ امار بن یاسر دا رضی اللہ تعالی عنہ چوتھا نمبرِ اینہ دی والدہ حضرتِ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نے دوں اٹھانا بن کے تے اینہ دی شرم گاہ دے اندر نیزہ مار کے اوٹھانو مخالب توڑ دیتا گیا تے امہ جی سمیہ دے بدن دے دور ٹکرے ہو اور اینہ دے اندر پنجوہ نمبرِ بلال کے رضا بلالوں شخصیتیں جنہیں اسلام دے اندر بہت زیادہ تکاریف نمبرداش کیتے ہیں پھر حضرتِ سحیب رومی نے چھوے نمبر دے اور ستوے نمبر دے حضرتِ مقداد بالاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساتھ شخصیاتوں نے جنہ دے خون نے اسلام دے پوتے دی آبیاری کی تھی صدا بھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کے یہ بھوٹے میں نے پھالے ہیں میرے بھائی سانو تک اسلام تے ہمیں پہنچ گیا ہے سانو اسلام دی قدر کوئی نہیں سانو تے اسلام دی قدر نہیں جیڑا مرجی سملی جی بھائی دے تھارہ سال تو پہلو کہنو اسلام دی دعوت نہیں دے سکتے جیڑا مرجی جیویں مرجی بکواس کرتا ہے کوئی پوچھنا لائی نہیں لیکن اسلام بڑی مشکلات نہ پھیلے ہیں اور حضرت بلار رضی اللہ تعالیٰ نے ہو امید غلام سن تے گارِ حرامی چوٹی دو تے بکریاں چار دے سن تے نبی علیہ السلام کئی کئی دن دا راشن لے کے تے گارِ حرامی اندر عبادت کر دے سن تے نال حضرت امو بکر شدیق نہیں سن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن نبی علیہ السلام انہوں پیاس لگ گئی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں بکریاں پہ چار دے میں تے آقا فرمان دے میں او چرواہے تال ایدھر میرے کولا ہندہ ایدھسو کی گالے اہتری بکریاں جو بکری دو دن ہی دیں دی بلال آن دے میں نہیں جی کوئی بکری بھی دو دن نہیں دیں دی تے آقا فرمان دے میں بلال او بکری لے کے آ جڑی کئی سالان دی دو دن نہیں دیں دی تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمان دے میں میں بڑے گوھر دے نال جگہ دے پیر دے چیرے تے دیکھی جا رہے ہیں تے یہ بندہ گال کینے دی کر دا ہے اہے بکری کو لے کے آ جڑی دو دن نہیں دیں دی تے بلال آن دے نے میں پھنڈر جی بکری پھڑ کے جڑی شکی جیئے میں لے آ کے جگہ دے پیر کو کھری کر دے نا ما تے میرے پیغمبر نے نا بسم اللہ پھڑ کے اس بکری دے اتھے ہاتھ پھیرے ہیں تے بسم اللہ پھڑ کے تھنانو ہاتھ لان دے نے تے اس بکری دے تھن دو 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 ہو جان دے نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہی دے نے تھنان جو دو دن نکل کے برطن چھ پین لگتے ہیں تے ادھرو ایمان میرے سینے چھ آن لگتے ہیں ایک دن اے میں ہویا دوسرے دن اے میں ہویا تیسرے دن اے میں ہویا تے تیسرے دن آقا فرما دے نے بلال تو کلمہ پڑھ لے تے بلال نے پیغمبر دا موجزاوے کے ہیں تے پڑھ لیں دے نے اشہدو اللہ الہا الا اللہ وحدہ لا شریک لہو و اشہدو ان محمدن عبدو و رسولو اللہ الہا اللہ ادھرو ہن بلال نالے بکریاں چار دے نے نالے اچھی اچھی کلمہ پڑھ دے نے میرا بلال بکریاں بھی چاری جنگ ہے تے کلمہ بھی پڑھی جنگ ہے تے ادھرو کعبات اللہ تے اندر تین سو ساٹھ بوت میں کافر آمدے ہیں جڑے مختلف قسم دے نے سال دے دن کنے میں بھولو تین سو پینٹ تے بوت کنے میں تین سو اے سارے کافر جڑے سننا بھولتا نوں پوچھ دے سننا ایک دن ایک بوت نوں پوچھنا انہوں سو جھڑنا تے رکھو دجھے دی باری تے جڑا انہوں نے بڑے راسی نا حضرت بلال جاندے نے تے او دے اتھے تھکاں سوٹ دے نے جڑا وڑا خدا آسی انہوں نے تے تھکاں سوٹ دے نے تے نالے آمدے نے اللہ اہد اللہ اہد اللہ اہد نالے کلمہ پڑ دے نے تے نالے اس بوت تے تھکاں سوٹ دے نے ایک دن نا ابو جال دے کسے کریم دے نے ویخ لے آئے کہ بلال بھولتا انہوں نے اتھے تھک دے انہیں جا کے ابو جال نوں دسے آئے کہ اے حرکت بلال پہ کر دے تے اے بھولتا انہوں نے اتھے تھک دے تے ابو جال نے امیانو بلالے آئے پی تیرا جڑا گلام بلالے وہ ساڑے بوتا آنے ہوتے تھک دے ساڑے خدا آنے ہوتے تھک دے انہوں تو بات کرنے کے ایسا کرنے امیانو بھولتا ہے پریشان نہ ہو وہ میں چوہے ہیں انہیں بلال 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 میں سنے ہیں تو کلمہ پڑھ لیا ہے بلال انہیں نے کوئی شفان علی کا لے پڑھ لیا ہے یہ کوئی شفان علی کا لے دے تو سنے ہیں بوتا نے تھکنا ہے جی میں تھکنا ہوں اس وقت سے کہ پہلو میں بھی یہ نا بھی پوجہ کرنا ہوں دے 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 کج نہیں امیانو بھولتا ہے میرا کھانا ہے میرے کے یہ کھان ٹڑنے میرا گلام ہوگی دے میرے سامنے بولنے اللہ اللہ کہیں دا امیاتے نو مول لے آیا میں بیٹے نکمے نو اناج کھو آیا میں تو ہو گیا مومن آج پتائے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکاردان نام محمد والا سلاللہ علیہ السلام بلال کیا میرے سوڑو میا پوجہ پوجہ بوت ساری عمر نگال رابطوں بگانے ہوگے عمر گوال شکر خدا دا میں دولت وحدت دی پال پال لے اکلمہ دلو احمد سردار دا نام محمد والا ان کل کی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہیں کلمہ پڑھے اے ظالم میا جیڑ میرے بلال کے ظلم کرنے شروع کر دن رہے دلوں قرآن کی اند ہے قرآن اند قالوا ربون اللہ ان اللذین قالوا ربون اللہ سم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکتو اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشرو بالجنت اللہ کن کن تم تو ادھون جن آنے کہ ربون اللہ ساڑا رب اللہ سم استقاموا پھر او دیتے پکے ہوگے نے پھر او کوئے حمالیا پہاڑ بن جان دے نے او ناندے قتم چڑے نے کوئی ڈگ مگا نہیں سکتا او تاپ دے کول آن تے وی لیٹ کے آن دے ربون اللہ بم باندے دما کے آن چھ جسمان اچھلنی کروا کے ربون اللہ بچے زبا کروا کے ربون اللہ ہاتھ کڑیاں پہن کے ربون اللہ جیل آن چھ جال کے ربون اللہ میرے بائی تک تاہ دار تے لٹک جانتے میں او نہ دیکھون تے کترے کترے چو آواز کامت تک سیار کر دینے اللہ دینے جب میری توحیط پکے ہو جاندے میری اکائی تنہائی جگتائی تے اہدیت سمسی جدہ نعرہ لائکے اٹھے قدمان جمع دینے پھر ارشان تو آواز ہوں لیے تاتا نزل علیہ الملائکہ میں اینا دی مدد واسے آسمان تو اپنے فریشتے نازل کردے ناما کی نازل کرنا اوچی بولو فریشتے نازل کردے ناما اللہ اللہ تاتا نزل علیہ الملائکہ تو اللہ تخاف و لا تہزن ہمارا کھان والے میری توحیط دی وجہ تو در نا نئی غم نہیں کھانا اللہ کیا ہوں فرمایا وَاَبْ شِیرُو بِلْ جَنَّةِ وَاَبْ شِیرُو بِلْ جَنَّةِ لَّتِ كُنْ تُمْ تُوْ عَدُون اے تھا ہی بات نہیں اگے اللہ کی کہہ رہے ہیں اللہ خود کہہ رہے ہیں اللہ اندھے میں ربون اللہ کہہ رہے ہیں میری توحیط جنار مہرن والے نا ہنو اولیاء اکم فیل حیات دنیا وَفِل آخر وَاَبْ جَنَّةِ وَاَبْ جَنَّةِ 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 وَاَبْ جَنَّةِ لَبْ جَنَّةِ جَنَّةِ مُحَد مِنْ لَبْ جَنَّةِ لَبْ جَنَّةِ وَبْ جَنَّةِ لَبْ جَنَّةِ لَبْ جَنَّةِ وَاِنَّةِ جَنَّةِ بی بیاں انہوں ٹھونگے مار دیا پھر پکایا کہ کچھ بی بیاں نے ٹھونگیا جو پانس ہو جائے بی بیاں انہوں چوکے اپنی ٹاکھیل آ لہی گئی اور بول دے نہیں کیس رہی ہے نا اللہ نے خلق تو بھی یدائیہ اور انسان تیرے قرینو میں اپنے ہتھانا گن گن کے بنا پوری دنیا میں بھی ٹھونگے مار دیا اوکے نہیں ٹھونگے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَئِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَلْجُوعِ وَنَقْزِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَلْأَنفُسِ وَسَّمَرَاتِ کیتے مالا بھی کمی دے کے کیتے جانا بھی کمی دے کے راب کھڑ کانتا ہے جانتا ہے پھلا بھی کمی دے کے پوخدی کمی دے کے تے جیڑا میری آزمیشہ جو کامیاب ہو جانتا ہے اللہ اندھے میں وَبَشِّرِ سُحَبِرِين اسے صبر کرنوالے نوکا دی خوشخبری دے دے وَجَنَّبْ دی دیکھو نا شیخ القرآن منوکیڑے وَلَنَا یاد آئے اللہ اندھے قبر تے کروڑا رہ وہ اندھے میں ایجری مئی دی ہے نا مئی دی انو رگریا جانتا ہے تے کسے ہوں دی تلیہاں دے توپی نو پاڑیا جانتا ہے سیتا جانتا ہے کسے ہوں دی سیرتے مولنا بگا گیا اندھے نے اندھے نے توپی آجاز سیون ویل تے ہندی لیرہ لیرہ سار اوپر آکے مقام بناوے پیر فقیر امیرہ آجاز میندی دوک پیشیں دی تے تلیاں تے چڑ بھائیں دی آن من چیر چڑا کر کنگی جہاں زلفاند بیچ بھائیں دی آجاز شرما رگڑ سیس آجاز شرما رگڑ سیس ہوئے دردر جانا جس کر کسے چاہتی نہ پائی اس گر کر تکانا آجاز 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 ہر چیز سے ازمہ شعوری ہے جنت لاہوریو اہوے نہیں لگڑی جنت اللہ نے مشکلات اور مسائل اور امتحانہ دیوان نہ کچ دیتا ہے جنہ امتحانہ پہ مشکلات مسکراز کر کے جائے گا پھر جنت چداخل اللہ اللہ نے پھر آئیں گا کہ نگی وی آئی پی پروٹوکول دیا دنیا دیا مشیب تا پریشان ہر دو خون دے نا کسے جوان بیٹا ٹور گیا کسے بیڈی ٹور گئی کسے بیوی ٹور گئی کسے ماباب ٹور گیا کسے خانت ٹور گیا اللہ سار نبی دی ایک شہابی آتے دو میں جی بیچے نے سر درد بھی نہیں ہوئی وہ بی بی شنگ پہ گیا میرے بندے دے ایمان سے کوئی خرمن لگ گیا کوئی لگ دی دی اللہ اللہ والی طلاق بیچی بیچی طلاق خانڈی کو کمی دی کمی دا سر نہیں وہ دا سر جا آگے جگ آگے مسئلہ پیش کر آگے دو میں جان دے راج تویا ہے پیر مڑیا کو موچ موچ نکل گئی بی بی پڑے گیا چل آیا انہیں کام سی با پر چلی وہ دے کی ہو ہے نبی پاک کو نہیں جان میں جدو نہیں سیر درد بھی نہیں ہو یہ سن سن مومنہ تکلیف بڑیا ہو دیا نے شاک میرا دور ہو گیا جو واپ چلی اس واس پھر اللہ کھڑکانتا ہے جانتا ہے پھر میرا بندہ مسائد نے میرا ساتھ چھڑتا ہے جس طرح جو آن اتر تو جاند ہے جو آن بیٹھ دی رو کبد کر کے آسمان تی فریشتہ جاند ہے تی فریشتہ نو اللہ اند نے یا ملک الموت قبستہ ولد عبدی وسامرات خواد ہی و قررت ای نہیں میرے بندے دے دے پھال نو کٹے آس ہی خود یا کھانی تھندگ نو چھین آس ماذا کھا لابدی میرا بندہ دوسی اند سی حمید کھا اس ترجی لاؤ انی اللہ انہا لیلہ وائنہ علیہ راجیون تے الحمدللہ پڑی جنگ آسی فرمایا میرے فریشتے ایڈیو کے وقت جو دے جوان پیٹے دی میت پیئی تے انہا لیلہ پڑی جنگ ہے الحمدللہ پڑی جنگ ہے وہ میرے فریشتے بابنو لہو بیتن فیل جنہ ایدہ جنت دی اندر ایک محال پناہ دیو وسموہ بیت الحمد دیو داناوی بیت الحمدی رکھ دیو جانے بھجے ملکہ پچھے میرا عبد کی تردہ کہن فریشتے حمد تیری نال انہا لیلہ پردہ حکم کرے رب فریشتے آتائیں جنت اندر ایک محال بناہو نام وصدا حکم میرے تھی بیت الحمد دکاؤ حضرت بلار رسی اللہ تعالی تاپ دے کولے ہتے لکن دے تاپ دی دے لکن دے وہ حدیشی نے لکھیا تھی پڑنا شہدیا اور ریتنی گرم شی وہ دے اوٹے بوٹی رکھ دیتی جان دی تیو بیت باب مان جان دی میرے بھیلال نو تاپ دییا ریتا تے لٹا کے اوٹے باری سینے تے پتھر رکھ دیتے جان دے تے قدی مکہ دے جڑے منڈے نے وہ باش کی سمدے وہ نا دے ہتھان دے ویچے بلال دیا اللہ تانو رسیاں پاکے تے وہ نا دے ہتھان دے اندر پھڑا دیتا جاندہ ہے یہ مکہ دیا گلیاں پتھرے لی زمین تے میرے بلال نو کسی دی پھر دے نے تے میرا بلال سارے دوکھ برداز کر کے آنگا ہے اللہ آہد اللہ آہد یہ صحیح ملے سے نا جدر بلال سی حضرت ابو بکر شیطیق دا مکانویے درے تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا یارے بھار ویندہ ہے بلال نو مارا پیریاں نے بلال دیاں بلال دیاں مارا وے کے ظلم و ستم وے کے امیادے تے حضرت ابو بکر دیاں کھا جو آز ہوا گئے تے آنگے اندنے میں بھوم جی بلال نو بڑا امیادہ ہے آقا فرماندے نے ابو بکر جا کے بلال نو کہے آہد حولی پڑھ لیا کر اپنے دل چپڑھ لیا کر اچھی نہ بولیا کر بلال حضرت ابو بکران کے اندنے بلال آقا فرماندے نے تیرا محبوب کہیں دے آہد حولی کہ لیا کر تے بلال آندنے ابو بکر جا کے میرے محبوب نو سلام کہیں تے نالے آقی پیلو اچھی کہیں دی آدھت نہیں سی پانی اللہ اللہ بلال ہن مٹ سکتے مر سکتے آہد حولی نہیں کہہ سکتا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو پتھران دے اٹھتے لیتے گئے میں امیاد ڈانگا مار دے تے پتے گی آندے میں کچھن والا کچھ دے بلال کیا آل تیرا کیا بلال او سینے پتھر کیا بلال او سینے پتھر تے پھل گلاب دسیندہ وابعی پیار محمد والا پہ لولو لزتان دے دا جیڑیاں لزتان انہو ایچھے مار تھا اندھیا ہوں دیاں نا اللہ وہ آہد کہہ یہ بادشاہ میں وہ اپنے تختہ دے بہن دیا میں نہیں ہوئی ہے اللہ اللہ ایک دن جگہ آندے پیر گزرے نا بلال جنت دیرا انتظار کر رہی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس طاقت الجنت سلاس تین پندے احسے میں جنتی جنت بھی انتظار کر رہی ہے اس طاقت الجنت تو الہ سلاسہ تین پندے احسے میں جنتی جنت بھی مستحق ہے جنت کہہ رہی ہے کہ اللہ انہو میرے چھے جلدی لے کے آ پہلے حضرت علی نے نجھے حضرت امار نے تیسرا میرا پھلا لے دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ مستحق نے جنت دے اللہ جنت دے دے اللہ جنت دے دے جنت آنی اللہ بھی اپنے پھلا دے 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 ایک علی دے دے ایک کمار دے دے ایک نبی نبانگا پھلا دے دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو جا گاندے پیر کوروں دی گزر دے میں تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ انہو کہیں دے میں بلال اللہ جنت دے گا ایک دنیا دیا تکلیفہ پول جان دیا کہا بلال حضرت بلال انہو کہا بلال منو اس جنت دی تے منو لوڑ نکائی کہا بلال منو اس جنت دی لوڑنا کائی یار سجندے جوڑیا تو میں جنت گول گمائی دو سجندے جوڑی جنت لے کر میں راضی کہا ہوں ہوا اس جنت نو میں صدقے کر کے تے تیرے جوڑیاں ٹھوڑی جوڑی جوڑیاں میرے چی کھلوڑا سوڑیا سبحان حضرتِ بلال رضی اینفہ ان آمنوا بھی مسلی ما آمن تم بھی فقہ دیتا دو ایمان ہوئے لے اجوے نبی دے سے آپانے ایمان لے اپنا ہے آگا ایمان نملا شمیل ہے کلمہ بھی پڑی جانے ہیں کبران تا تواف بھی کری جانے ہیں کلمہ بھی پڑی جانے ہیں کبران گشل بھی دائی جانے ہیں کلمہ بھی پڑی جانے ہیں غیر اللہ دے نہ دیا نظروں نیادہ بھی دائی جانے ہیں کلمہ بھی پڑی جانے ہیں ساتھا چالیا کھول تیجہ چھر دے ہی نہیں اجیب کلمہ ہے انہوں اپنی مانداری نے جواد دیو ہاں یہ کلمہ پڑ کے سارا خودی کرنا جیسی ربو جال فرین سیرتے ہوں دا بول دے نہیں یہ کلمہ پڑ کے تواف بھی جیسی کبران کلمہ پڑ کے کبرانو گسل دینا بھی جیسی کلمہ پڑ کے چولانتیا بیگا دینیا بھی جیسی کلمہ پڑ کے غیر اللہ نو تاتا مشکل کشا کہنا جیسی اوہ یا کلمہ پڑ نہ چھر دے یا غیر اللہ ہی پھوڑ نہ چھر دے یہ کام کرو نا لائے لادے آکھن کارن ہورے لانا کوئی اللہ لادے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑ کے کبران پوجے تیرا بیڑا گرک گیوئی حضرت بلال رضی اللہ حضرت ابو بکران در محبوب جی آج مارا نہیں میکھیا جا دیا تے میں سودا نہ کرلا امیہ نہ بلال دا امیہ اندھا ٹھیک ہے امیہ نہ آنکھے پوچھا بلال دے نہیں سودا امیہ بڑا چلاس یا دا تیر کو نا ایک مستاس نامی غلام بڑا سونے بڑا چتے بڑا کم کرنا بڑا سیانہ غلام اوہ غلام دے دے نال چاری ان کی جائے چاندی یا سونہ دے دے تے میرے کو بلال اللہ ہون جی نامی غلام سی نامی غلام سی اوہ اتو چٹے تے مچو تے جی نامی بلال اتو کار تے مچو بلال اتو کار تے چٹے تے مستاس اتو چٹے تے مچو حضرت ابو بکر آدھے نے ٹھیکی کہ یا سودہ منظور تے امیہ اچھی سی اصلا اپی آدھے امیہ سنا آدھے آدھے ابو بکر سیانہ دے بڑا تاجر بڑا بڑا پر تیری بے اقلی دے سنا غلام دے کے اینے کلو چاندی دے کے یا سونا دے کے تے مر کو بلال لیندے اکھرہ دے کے توٹہ لیندے تے حضرت ابو بکر پتہ کی آندھے نے آندھے نے یمن تی بادشاہی بلال دیا جتنیاں دی خواہ تا مطابلہ نہیں کر سکتی اللہ 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 جدو اینی جل کہی نا تے امیاد یا کھا کھلیا رہ گئی یا بلال لے تے ازاد کر دیتا ہے یہ تھے کور بھی رویہ تا ہم دی یہ صدی کہنے لگے میرے کو سونا نہیں ہے ایک کلو ڈیڑ کلو سونا بم دیا باقی گلام تے میں دے دیا گا چاندی لی ہے تو انہیں سونا چاندی من دیا ہے تے اممہ جی ختیجہ فرما دیا نے ابو بکر اپنے سعودے تو نہ مکر آجے سونا میں دے دینی گلام تُسی دے دی ہو ما اممہ ختیجہ میں تیری قبر تے کروڑا رحمتہ بلال نو کریتے ہے تے بلال رضی اللہ تعالی انہوں ازاد کر دیتے تے جگہ اندے پیر فرما دینے بلال میں اجرات آسمان تے گیا ہوا تے میں جنت دی سیر پہ کرنا سا تے میرے اگے اگے قدمہ دی اہت آ رہی سی تے میں پوچھے جبریل بندہ چلدہ نظر آ رہا لیکن اگے قدمہ دی آہت آ رہی یہ کون ہے فرما سون تیرا معظم بلال چلدہ مکیدیا گلیا چہو دیا جتیا دا خدا جنت آ رہا ہے اللہ حق اللہ جگہ دے پیر رب حبیب علیہ صلات و اسلام فرما دینے اے بلال کون آئیے ذرا غور کیجئے نا مجھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دی قدیس سنان لگا فرما نعمل مرء بلال سید المؤزنین یوم القیام والمؤزنون اطول الناس آنا کن یوم القیام حضرت زید بن ارکم صدی زراوی نے جگہ نے پیر فرما دینے بلال جیرہ بہت اچھا آدمی نعمل مرء بلال ملال بہت اچھا آدمی سید المؤزنین یوم القیام قیام تا دن ہوئے گا قیام تک جن بھانگ نے اونا تی سرداری میرا بلال کرے گا میرا بلال قیام دے دن لوگوں جو آئے گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو فرما دے حدیث لمبی حضرت عبدالعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہما قال بشر تو بلال فقال لی عبداللہ لی ما تو بشر نی قل تو یاس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون یجی بلال یوم القیام اللہ نا کتن رجلوہ من زہب وزم مہ من در وی قوت وما ہوا لواؤن یتبیع الموزلون فرمائے ویدخنو ملجنت حتی انہو لیدخل من ازن اربعین سباہن فرمائے یرید بی ذالکا وجہ اللہ تبارک وطعالا الموجب القبیر دی سہیر ویعت سنن القبر لی بہکی شوی یعنی حضرت عبداللہ بن عمر فرمانتے میں رضی اللہ تعالی بلال مبارک بلال مبارک دینا عبداللہ فرمایا میں جگہ میں پیر سنے بلال جس ہونٹنی تے بے کے آئے گا او دے قدم سونے دے ہونگے تے مہار سرقی کو اتی ہوئے گی پیچھے باگیاں دیا لیڑا لگیاں ہونگیاں جن نے بارہ سال بغیر عجرت تو ازان دیتی ہے آقا فرما دے میں قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس بانگے لکین کہ میری جنت دروازے کھل لینے جنت داخل ہو جا حضرت بلال رضی اللہ تعالی حضرت رضی اللہ تعالی جس اٹھ بھی دے آنگے وہ دے قدم سونے دے ہونگے مہار تستوری دی ہوئے گی مہار چڑی سرخ یکود دی ہوئے گی پیچھے بھانگے آنگیاں لینہ لگیاں ہونگیاں اللہ 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 فرمایا جنہ چالی دن ازان دیتی صبح دی اے وی معزن نہ دے اندر شامل ہوئے گا اللہ کہن گے اور نبی دے جری ازان مدینہ چکین لارے ہیں تے بلال دی ازان ہوئیے جری وحبیاں دی مسیح تے ازان ہونگی ہے نبی دی زندگی دے کنے بھانگے میں ایدر میرے والے ریکھو کنے میں حضرت بلال کے حضرت عبداللہ بن مکتوم دون تیسرے حضرت ابو محضورہ نے جنادی عمر نو سال دی تے آقا ہونے فتح ہونتا تے مکتہ دا سلور رہنے تے مکتہ جن نکے نکے بچے بلال ازان ہمیں دے بلال دی ازان ہمیں دی ابو محضورہ نے بڑی تیاری دے حمد اللہ نے سارے بچے ان فرما بے ازان سن کی ابو محضورہ نے کہی نبی دے دیل سے دی عوال خوب گئی ان کلمہ پڑے مسلمان ہوگئے ابو محضورہ اللہ چون کلمہ میں پڑنا لیکن شرط نے یہ کہ بیت اللہ دا موظم مقرر دا نبی نے دور دا بیلہ بند ابو محضور ہے نو ساز دی ازان دی اللہ سی مکی بیدیا مکان دیا ستان دے چھوٹھا بانگا مصد خوباج چار پانگے نبی زندگی دے ایک ازان ثابت کر جو جری صلاة و السلام علی کا یا رسول اللہ جو شروع یا شہد ان علی ولی اللہ وسی رسول اللہ و خریف بلا خسر یہ دی لمی بانگے جلو پارک جری دے بانگے وہ بول دے نہیں دے نہیں ایک ازان ثابت کر دے میں انشاءاللہ مرکل بیعت مغور چاہ آپ پسند یہ ازان دیاں گا دیکھ کل میں پڑھ گے دیا یہ درود پتا کی میں لیا فیصلہ بات ہے کہ مولوی سردار مر گیا جد مر شکل بگر گئی سی انہیں درود دے کتاب لکھی درود لیکن پہلا فیدہ درود پتا لگ جان دا کل سپیٹر باندے کل کل ہے دجا فیدہ درود تو بہت بڑا سرد دے یہ دوسرا فیدہ سالدی سون جاؤں ڈائی دے ایک سان شروع جوا دا ایک مالوینو میں کیا میں کیا بچے در کانچے بانگ آتے درود نہیں پڑ دے وہ سے بھی پڑ آکر آن دے بچے دا کاننے مسید سپیکر پہ نہیں یہ دا مطلب کانچہ دانو رہے سپیکر سپیکر بگیار سپیکر بگیار سپیکر بگیار نہیں درود پڑ دے میں کہ بچے کانچوی ہوئے اہل حدیث دی کوئی ازان نہ جگہ بدل دی نہ سپیکر بگیار بدل دی نہ سپیکر جی بدل آئیے ذرا گھور کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو آو میں ایک اور حدیث سنا ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو نے میرے پیغمبر جانتو بعد نبی علی اسلام دا دور حضرت عبداللہ بن زید کہتو رضی اللہ تعالی انہا لرہو یا حق انشاءاللہ فکم ما بلال فال کی مار ایت فلی از جنب بھی فین انہو ان تند فامد سوطن من کا حضرت عبداللہ بن زید نو خواب ہوں دے رات رو ایک بندہ ملدہ خواب تے وہ پہار دی چوٹی دے کھڑا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ اللہ اشہد اللہ بن زید کون نے جو آقا فہوت تو بچے نے جا کے دیرے تو سیا خوابہ جی نبی پاک فہوت ہو تو انہو 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 اکبر اللہ بن زید آدھ نے اس بین آئی لکھ کر نا چی ہے جی آئی محمد تا چی رہی جی ایو عبداللہ بن زید ازان سنائی ایے جگہ نے پیر عبد عبیب علی اسلام فرمان دے بلال نو بلاؤ تے آقا فرمان دے بلال بی اکبر اللہ تیرے میرا بلال دج بانگا عبداللہ بن مکتو میں تے جدو آقا دنیا تو جاندے بلال نے آزان دینی چھڑ چھڑی تے سی آزان دنے بلال آزان نہیں دینگا فرمائے جدو اگے میں شہد انا محمد رسول اللہ کی نازان تے سامنے جگہ دے پیر نظر آن دے تے ہون میں جدو آزان کئی نام آمین دا لال نظر نہیں ہون دا تے میرا دل نہیں کر دا آزان کہن تے مدینہ چھڑ دی تے شام چھڑ جان دے میں ایک دن شام دے اندر خواب ہون دے ساد شہری چھڑ کے ٹور گیا تیرا ہون تے دل نہیں کر دا اللہ میرا شہری چھڑ کے ٹور گیا تیرا ہون تے دل نہیں کر دا سمان بن لے مدینہ اعودے میں پورے مدینہ چھڑ کھرام مچ جہند ہے کہ نبیدہ بانگا بلال آگے ہے اللہ اللہ مدینہ دیا اور تا چھتا تے چڑ جان دیا نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی رات پہ دی تے سارے سیاب آگے نے بلال سن نبیدہ زمانے والی اعزان تے سنانا بلال آگے میرے کو اعزان نہیں کئی جہن دی اجمن آمین دلال نظر نہیں ہوں دا میرے بلال انکار کر دی میں حضرت حسنت حسین آن کے آگے میں چاچو جی موڑا میرے بلال نے اعزان شروع کی تی مسئل نبی کھٹا کھٹلو کا پرجم دی اشہ جو انہ محمد رسول اللہ تے بلال گش کھا کے زمین تے ڈگ پہ بلال پہ اوش جن دی جگ گاند پی رمد حبیب علی السلام تا چیر بلال نو نظر نہیں آیا وے خلی بلال تا کی تا لی حدیث دے کول اشی ویا نیا آمین دلال ہر جگہ تے حاضر ناظر نہیں جے نبی پاک ہر جگہ تے نظر نہیں جے ہون دے آقا علی السلام دا وجود پاک قبر پاک دے اندر ہے آپ کی روح پاک جڑی جھند دے اندر جس طرح سیاہ بانے نبی نو تفن کی تا میرے پیغمبر دا وجود اکدس آج بھی قبر پاک دے اندر ہو ہی کیونکہ خاص ہے نبی دے وجود نو قبر دی مٹی کھان دی اللہ 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 اے حضرت بلال رضی اللہ تعالی انہو نے آئیے میں قدیس اور سنا دیا بارے دے اندر جگاند پیر رب دے حبیب علی صلات و السلام فرمان دے نے حضرت سعد نے کننا ما رسول اللہ سل اللہ علی وسلم ستت و نفر فقال المشریقون اترد ہا اولائی انکفلا یجتری اونا علینا وکن تو انا وابن مسود وبلال ورجل من حضیل واخرانی اندر مشرقی مکان دے حضرت ساتھ کہیں دے میں جگان دے پیر دے نال مشرقی مکان دے ولا اترد ہاولائی اے جرد تیرے نال غریب لوگ نے اے نا دفعہ کرے اے نال نال لئی پھر نا اے مشرقی مکان اگال گئی اے نا دفعہ کرو جی اے آسمان تو قرآن لے جبریل آ جاند اے کون لوگ حضرت عبداللہ بن مسئول سن بلال سن دیگر سی آب سن جدو مشرقی مکان کیا اے نا سادھے نیڑے نا ان تفعہ کر دے ارشتو قرآن لے جبریل آجاند وَلَا تَتُرُدِ لَّذِين يَدُونَ رَبَّهُم بِلْغَذَاتِ وَلْأَشِي يُرِيدُونَ وَجْحَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِنْ شَيْئِم وَمَا وَمَا مِنْ حِسَابِكَ مِنْ شَيْئِن فَتَتُرُدَهُم فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ سونے آئے مشرقان دینے نا نو دفع کرو محراب کینا اے نا مشرقانو دفع کر دے اے جڑے گریب لوگ نے نا نو اپنے سینیاں نا لاکے رہ کے رہ کے رہ کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو آقا پوئیشن بلال ہے تو چالنا زمین تھے میں تیری چلندہ کھڑا جنسی جاندہ ہے کیڑا عمل کرنے لہار یوں عمل سنو اللہ حسول جدو موضو کرنا عودویں دو نفل پڑھنا کی پڑھنا جدو موضو کرنا دو نفل پڑھنا یہ دون افلانی اجمل دیکھو کنی یہ چالدہ مکہ دیا گلی جھٹی ہیں تا کھڑاک جنہ سے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن نا ایک بندہ بالاغا بلال اننا سیفزلونہ علا ابی بھکر فقال کیف یفزلونہ الیہ وینما حنا حسنت من حسناتہی حضرت بلال وہ ایک بندہ اندہ ہے بلال تیری ازمت نہیں ہے کہ تُو ابو بھکر نا ہوئی اگر ننگ ہے حضرت بلال اندہ میں ابو بھکر نہ لو اگر میں نہیں ننگ سکتا کیونکہ ابو بھکر تھی زندگی تھی اندر جہر یہ نیکیہ میں اونا نیکیہ دویچو بلال بھی ایک پریوٹی نیکی بلال لو ازاد قرآن والا کون تھی وہ بولو تے سعید ابو بھکر رضی اللہ سبحان سبحان ایو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی جو مکہ فتح ہوئے ہیں نبی علیہ السلام فاتح بن کے مکہ تھی داکل ہوئے کہ آقا فرمان دینے اینا بلال میرا بلال کچھے دیتے ہیں جی اللہ رسول فرمایا بیعت اللہ دی چھاتے چڑ جاتے یا زان کہہ دے بڑے بڑے چودری بڑے بڑے مزاراہ بڑے بڑے اماراہ ویہدے رہ گئے بلال چھاتے چڑھے نا فرمان دینے سامنے بزاراں تھی نظر پہی تو میرے یہاں چیخہ نکل گئی جنا بزاراں تھی منہ امیہ مارزہ سی نا لیکل جدو چیخہ نکل گئی جدو بلال نے چھاتے دے اٹھے کھلو گئے کیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آباد پورے مکہ چی گونجی بلال پھر بلال امیہ دے دو کساری پھولے جگہ اندے پیر ایک سکر دے اندر میں آقا فرمان دینے بلال اہی سونڈا گیاں تو نہیں سونہ تو حصوبو دی اداروی کیا نہیں ہے کہ سنو مادوا سے لٹھا آقا سونگے ایسے آقا بولو سونگے کہ بلال امیہ دے میں بھی جرہ تھکیامت ٹیم سے جباب ہے کہ میں بھی تھوڑا جہا لقنا ہے سبا کرنا اوٹھینہ تیغلائی بلال اریمی سونگے جگاندے پیر عبد حبیب علیہ السلام سورج چڑھ دے تے شوامان نبی دے چیرے تے بھئیان بلال بلال جی جی جرس پھر تینوں کے آسی ادار کہیں گے اندر مادوا سے سونگے سونیا محبوبہ جس رب نے تھوانو سوایا ہے انہیں منووی سوا چھڑے آئے اللہ اللہ اس واسطے میرے بھائیو آئیے ذرا غور کیجئے اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری کائناتیاں سلطنتاں میں بلال دیا جتیاں تو قربان کر دے ہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پیغمبر دا وزیر خزانہ نبی دے قرآن دے سارے سوٹے توٹل حضرت بلال لے آگے دے نبی علیہ السلام نے بلال نہ پیار بھی بڑا زی جڑے آ بیٹھے نیو لا بیٹھے سارے جنگ نو پول پول آ بیٹھے چوری پیر محبتہ ساریاں تے ہو کملی والے تو شدا بیٹھے روم چین فارس بل چھڑ کے پلی سونے کے بوئے کے پا بیٹھے پسروری اور نہور کی لینہ خدا کولو جڑے نبی حبیقے خدا بیٹھے وآخر دعوانا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شعور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يہده اللہ فلا مزل للا ومن يزلل فلا حادی للا سارے ساتھی مرکزنا تعاون کرو اللہ تو تعاون کرنا قبول فرمائے اور دعا بھی نال کرو کہ اللہ اس کامنو جلدی بایا تکویل تکویل تکوچھائے نال دعائے بھی کرو کہ جڑے دوست احباب تعاون کر رہے ہیں اللہ انہیم مہن تانکوش شان قابش اللہ اپنی بارگاچ قبول فرمو این الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مزل لہ ومن يزلل فلا حادی لہ واشهد اللہ لا الہ اللہ واحده لا شريک لہ واشهد ان محمد ابده ورسوله اما بعد فان خیر الهدیث تتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صل اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدات ذلالة وکل ذلالة فی النار رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحد الاخدتا من لسانی یفتہو قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت لالیم الحقیم اما بعد فاعوذ باللہ السبیع الالیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو قفونا اشرف وڑائش صاحب نے وی ہزار پیادیتا ہے کہ نظر والد فوتو انہیں دعا کرو اللہ انہ دی قبرانو جنت دی کیاری گنا مجھ ہی کہہ دو آمین جنہ جنہ دے عزیزو اقارب دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دیا قبرانو جنت دیا کیاری گنا جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے جنہ دے والدین دی وجہ تو اللہ دے کرنا تعاون کر دینے اللہ انہ دائے تعاون اپنی بار اللہ جنہ دی کیاری بنائے ساڑھے عزیز کالنے فوتو اینے پھئی اجاز صاحب جوان صل حجی الحمدللہ انہی عمر بھی نہیں سی بس وہ فیکٹریچ جدے دے اندر وہ کام کار دے سن اٹھے کو گرم لویا انہ تھے پہ گیا اللہ نے کیارے ہو گئے اللہ تعالی قبرانو جنت دی کیاری بنائے تو جنہ دے احباب جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہ دے بخصی فرمائے ایک ساتھی جمعہ پڑھ نباز تشریف لے آئے نے میری والدہ جنہ دے جنہ دے ہوگا بنا پڑھا دے مرحل انشاءاللہ دعا بھی کرنے تو جنہ دے پڑھا دے کوئی مسئلہ نہیں پائی ساجت صاحب ایند والد محترم اللہ انہ دی قبر نجنت دی کیاری بنائے اور ساڑھی مارانو اللہ سیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اس طرح دور دراز تو جنہ ساتھی جمعہ دے اندر تشریف لے آئے اللہ سب دانا قبول فرمائے اور اگلا جمعہ انشاءاللہ تعالی فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِهْتَدُو اس ایرد تُگرے میں انشاءاللہ پناہوانگا کہ جمعہ ایمان صحابہ نے آندہ اوہ میں ایمان سانوی لے ہونا چاہیے اور جمعہ دے اندر دسانگا کہ پیغمبر دے صحابہ دا مسلک منحج کیجئے اور مجودہ معاشرہ دے اندر یہ بڑا اہم تاپک ہے جڑا اگلے جمعہ دا تاپک ہے بہت ہی اہم میرا مضمون اگلے جمعہ دے اندر کہ مسلک صحابہ کی اور صحابہ دا کردار کی صحابہ دا منحج کی صحابہ دا مسلک کی صحابہ نمازہ کی پر دے سن صحابہ دی زندگی کی گلار دے سن اوہ انشاءاللہ میں اگلے جمعہ دے اندر بیان کرنگا اور مجودہ معاشرے شانے سے آبا مقامے سے آبا لوگ بیان کر دے لیکن انہا صحابہ دی صحابہ اور کردار نو اپنا دے کی اور اگلے مسلک منحج جو آجوی چودہ سو سال تک ہو گئے نے تے نمیز صحابہ مسلک تے وہ مسلک چل رہے ہے آیا کہ اگلے مسلک صاحب ساڑے بڑے دوست نے میرے عزیز بھی نے وہ تشریف لے آئے نے کافی جمعہ دوبار چلو فیر بھی انہذا شکر ادا کرنے دعات گئے تو لہٰذا اوٹلا چوتھال انٹر جیڈا نا انشاءاللہ خود ہی شترنگ ہوئی کال انشاءاللہ سریعہ آجائے گا خطانی کی گالنے کو قدرتی بات ہیں کئی ساتھی وخاندے سجانے مار دے خبان یہ دی منو سمجھ نہیں ہوئی جو کہنا ہے انہوں پوریا کرو بہت زیادہ میں تینشن دا شکار رہے سب تیز بیچ انشاءاللہ بہت ہی زیادہ کیونکہ شکرنگ کافی دن ہوگی میں کاری لمک آیا نہیں کام سری یہ دی بجا دے اٹھو نا ایک ساتھی نے کہا جی تو سی لینٹر پاؤ میں سارا کھرچہ دیا گا وہ سارے انہوں لے کے انہوں والے بھی رابطہ کو نہیں کر دے پہ جڑا آیا سی عوضہ بھی پتا کھو دا 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 سلا کر بیا دی تا ہے جو مرضی ہو جے میرا یقید ہے با مجھو مرد کر دے انشاءاللہ اللہ دے فضل دی رحمت دی پا میں اپنی کو چیز نہ بیچ دی جو بھی ہو لیکن نہیں ایسے ایسے ساتھی اللہ نے پیدا کی تے نے جنہیں غائبہ نہ تا ہوتے ہی انشاءاللہ تعالی تعالی ساڑھے ادنان صاحب نے قطر تو اس طرح ساڑھے ملک ساجے صاحب نے اتھ لہور تو جنہ نے ماشاءاللہ تعالی مرکز دنال الحمدللہ اور بھی کئی ساتھی نے انشاءاللہ کل انشاءاللہ سریعہ پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ سوار منگل تک جنہا چوتھا لینٹر رہنا اللہ دے فضل خودی رحمت دکھا اور پھر ساڑھے بسم اللہ باٹ صاحب شریف لے آئے جڑا ساڑا اسی سسٹم میں لگ رہے ہیں سسٹم کے اندر کرونا دے کونوں بھی انشاءاللہ بچائے خود اندر سسٹم اس طرح لگ رہا ہے باٹ صاحب انشاءاللہ انفارمیشن دین اللہ فضل یہ نا جو پتا ہے وہ میں نہیں پتا ہے ہاں جمع انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا ہاں جی انشاءاللہ ہو جائے تو اس طرح ساڑھے کاری ہم وقت سامنے اتے سنو لیٹر چھے سو چار سو چار سو چار سو چار سو چاہی سی بردہ کس طرح فیل اللہ اللہ دن اللہ دن چار سو توڑے دا اتلام کرنا ہو سنو چار سو سی مر دا سنو پہ دیل اور نہیں ایک گال بجری کسے نے لے کے دینی بجری لے کے دین ساتھ کسے کوئی یہ نہیں کہنا چاندہ جب تک ہے چیز راب نے پوری کر نہیں دوسر نمبر تے سادھے کاری مبکر صاحب آئے نے یہ مسائل بھی ڈال ڈال حال دے رہی دے رہے اینا کوئی تینے من سجد اٹھارا من اٹھارا من اٹھارا نوارا تک پہنچی اٹھے بلکل نگے اٹھو بارش پہنی وہ پانی کھلوجند ہے بڑا سلسلہ خراب ہے زکاة ہند نال کرو اور کرنا چاہی دے کار کے جائے کوئی ساتھی بھی تعاون کرن تو بغیار نہ جائے اپنے زکاة فانے چھوانے چھوانے